میڈم بیٹھا ہے جو خالد صاحب نے جو ہے وہ بھی ہمارے کیس پلیٹ کی ہیں سو کل ہماری میری راولپنڈی کے جو آرے بزار کا کیس ہے جو جی اچکو کا کیس بنا کے اس میں خان صاحب کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اس میں پارٹی کے تمام لیڈرشپ کو ٹرائل الگ سے کیا جا رہا ہے اور بڑا سپیڈی ٹرائل ہے کل وہ صبح ایٹی سی میں لگا ہوئے سو جس طرح زرطاج بتا کے گئی ہیں ہمیں صرف اور صرف ایٹی سی میں کلبوشن یادب کو پاکستان میں پروٹیکول دیا جاتے اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہو یا لیڈران ہو ان کو دہشتگرد بنا کے دہشتگردی کی عدالتوں میں بلایا جاتے ہیں لیکن ہم خوش ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سیاست کے نام پہ سیاسی بغض کا نات کا اور ایک کیا کہتے ہیں شدید قسم کی جس کو کہتے ہیں نا وکٹمائزیشن کی جاری ہے یہی حالات آپ کو اڈیالا میں کہدی نمبر آٹھ سو چار عمران خان کے نظر آتے ہیں صرف ایک ٹرائل ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آپ ایک کیس میں ایک دفعہ سزا دے سکتے ہیں وہی کیس کے بچے ہو رہے ہیں کبھی وہ الکادر کیس کا پتہ لگتا ہے جی اب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا اب وہ سیکنڈ نمبر تھری پھر توشا خانہ جنہوں نے مرز ڈیزیں لی جنہوں نے بی ایم ڈبلیوز لی وہ پوچھتے کہاں کون سی بی ایم ڈبلیو اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا نا ان کے ہاروں کو کوئی پوچھ رہا ہے نا بلاول ہاؤس کا کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ پانچ عرب روپے کا جو اتنا بڑا سفید ہاتی ہے یہ گیفٹ ہوا تھا تو کس خاتے میں ہوا تھا لیکن امران خان کو جناب جھوٹے کیسز میں وہ اندر بند کرنے کی کوشش ہو رہی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ پاکستان کی عوام کا منڈیٹ امران خان اور اس کی پارٹی کے لیے ابھی جس طرح امریکن الیکشنز کی بات ہوئی تو میں یہاں پہ توجہ دلانا چاہتی ہوں پاکستانیوں کو کہ الحمدللہ پورے الیکشن میں کسی الیکشن کمیشنر کا ذکر بھی نہیں آیا کسی الیکشن کمیشن کا ذکر بھی نہیں آیا اس لیے پنتالیس میں صدر جو ہے وہ سنتالیس میں صدر دوبارہ منتخب ہو گئے یہاں پہ پنتالیس فارم آنا تھا اور فارم سنتالیس نکل کے آ گیا تھا سو پنتالیس اور سنتالیس اگر الیکشن کمیشن کے ہتھے چڑے تو فارم بن جاتا ہے اور امریکہ میں اگر الیکشن کمیشن نہ ہو تو بندہ جو ہے وہ عوام کی طاقت پہ دوبارہ صدر بن جاتا ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ کسی سائٹ پہ بھی ہو سو یہ فرق ہوتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے وبالوں سے ہماری بھی جان چھڑوا جو نوٹیفیکیشن روک کے بیٹھ جاتے ہیں اور آروز کے نام پہ پورا الیکشن رکھ کروا دیتے ہیں میٹم ایک چیز بتائی گا کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ ستائیسویں ترمیم کی بھی اب بات ہو رہی ہے دوبارہ سے اور دوسرے یہ بتا دیں کہ پہلے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ خاصے چلتے رہے اور بعد میں وہ چھبیسویں ترمیم جب ہونی تھی تو اس میں انہوں نے جا کے ووٹ بھی کیا اور سارا معاملہ کیا اب پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے جو معاملات ہیں وہ آگے کس طرح آپ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ستائیسویں ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا دیکھیں چھبیسویں ترمیم میں جو بیک ڈور سے انہوں نے کیونکہ مینڈیٹ نہیں ہے نا جب کٹ پتلیاں مسلط کی جاتی ہیں اسیملی میں بغیر مینڈیٹ کے آتے ہیں تو ان کو اب ایک ہی ٹینشن ہے ان کو ٹینشن یہ ہے کہ انہوں نے مدت ملازمت بڑھائی ہے اور اب اپنی بھی بڑھوانی ہے تو جب ملازمین ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی فارم میں ملازم جو ہوتے ہیں ان کو ہی اپنی مدت ملازمت کی فکر ہوتی ہے جو عوام کے ووٹ کی طاقت پہ آتے ہیں وہ عوام کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے جب ایسی طرح میم ہوتی ہیں تو آدھی رات کو کی جاتی ہیں نہ اس میں عوام شامل ہوتی ہیں نہ عوامی نمائندے شامل ہوتے ہیں ایک ملازم ایک ملازموں کی مدت بڑھاتے ہیں بھر ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب ان کی بھی ملازمت کو بڑھا دیا جائے ستائیسویں ترمیم کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا کوشش کر رہے ہیں کہ ہر اپنے مورے کو زیادہ دیر تک اقتدار کے اوپر مسلط رکھنا ہے بٹھانا نہیں ہے مسلط رکھنا میں نے لفظ مسلط پہ خاص انورٹڈ کاماز ڈال رہی ہیں تو وہ اس کے لیے بیک ڈوری استعمال ہوگا اور وہ اس قسم کی کوئی لیجسلیشن جب لیگل لیجسلیشن لیگل فریمورک کے تحت آتی ہیں تو اس میں کیونکہ میں یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا ریٹن آئین ہے تو اس لیے آئین سپریم ہے اسیملیاں پارلیمنٹ اس کے نیچے اور تمام ادارے اس سے نیچے آتے ہیں کسی بھی سپریم جو آپ کا مساودہ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی اس طرح سے ہیپیزٹی چینجز نہیں کی جاتی جس طرح یہ چھبیسویں ترمیم کی گئی کوئی مزاق نہیں تھا اس میں عوام کے بھی رائے شامل کی جاتی ہے نہ عوام کے نمائندے ہیں نہ عوام کی رائے ہیں ستائیسویں ترمیم بھی اسی قسم کی ایک ہیپیزٹ قسم کی چوری بچانے والا کام ہے چھبیسویں ترمیم میں کیونکہ اتنی جلد بازی کی گئی کہ بہت سارے لکونہ چھوڑے گئے ہم ان کو پورا کرنے کے لیے ستائیسویں اور دوسرا ان کا دل ہے کہ ملٹری کورٹس کو لیجٹمائز کر دیں دوسرا ان کا دل ہے کہ اس اسیمبلی کی اس ناجائز اسیمبلی کی مدد بھی بڑھا دی جائے تاکہ یہ بھی بیٹھے رہے جہاں تک جی ایو آئی کی بات ہے جہاں پر آپ عوام کے جو انٹرسٹ کے لیے جدھر بھی وہ کوپریٹ کریں گے ہمارے دروازے کھلے کیونکہ ہم عوام ہی نمائندے ہیں عوام کے ووٹ کی بنیاد پر الیکٹ ہو کر فارم سنتالیس پہ آئے تھے جن کو فارم سنتالیس پہ جو ہے وہ جن کا راستہ روکا گیا اور ابھی آپ نے پوچھا تھا پہلے کہ امریکہ کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں آہ رہائی کے لیے تو میں واضح کر دوں عمران خان عوام کے لیڈر ہیں عوام پوری پاکستان کی ان کے پیچھے کھڑی بھی ہے پاکستان میں سپریم جو سٹیٹ کا کونسیپٹ ہے آئین میں لکھا ہے سٹیٹ کا مطلب پاکستان کی عوام ہے جب عوام عمران خان کے پیچھے کڑی ہے تو اس لیے عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں لیکن جو بکھلائے ہوئے ہیں جن کی اب اس وقت کپے ٹانگ رہی ہیں جن کے وینٹی لیٹر اکھڑنے شروع ہو گئے ہیں جن کو سانس آنے اب بند ہو گئے ہیں جو خود کہتے تھے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز ان بیگرز کو اس وقت بڑی ٹینکشن ہوئی ہوئی ہے تو کوئی جا کے جنیوہ بیٹھ گئے ہیں کسی کے گلے میں درد ہو گئی ہے کسی کے پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے کسی کا چھوٹا سا آپریشن آ گیا ہے وہ سارے اچانک سے چڑیاں تا چمبہ جو ہے وہ پاکستان سے اڑ گیا ہے اس میں ذرا نظر رکھیے گا کہ کیا ایسی وجہ ہے اتنی کام پہ کیوں ٹانگ نہیں شروع ہو گئی ہے اس لیے ہم تو ان کی طرف نہیں دیکھ رہے لیکن نیدر جو بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی وجہ سے بٹھائے گئے تھے ان کی اس وقت پتہ نہیں نظریں گھوم گئی ہے یا وہ کوئی بھینگے بھینگے ہو گئی